بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا پچھلے ہفتے میں انہوں نے بتایا تھا کہ میجر چینجیز ہیں بینس بھی نکل آیا مرکری بھی نکل آیا آپ نے اس میں سے جو ہسے وقت راہو کے نیچے اور سن بھی آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا اور اس وقت بیسٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے راہو کی نا سکیر ہے راہو کی نا آپ کو کوئی کہلیں کہ کنجکشن ہے تو یہ میں ہفتہ جو نا آپ کا بہت سکون سے گزرنے والا ہے سٹارٹ آپ کا جو ہونا جا رہا ہے وہ آپ کا 27 اور 28 27 جون اور 28 جون اور یہاں پہ وینس اور مرکری کٹھے ہیں اچھے جب وینس اور مرکری کٹھے ہیں اور ساتھ کمبینیشن مون اور مرکری کا بنے تو بندے کیا تو تیسرا گھر بیسے بھی انٹرلیکچول کا ہے اور آپ کی انٹیلیجنس کا ہے اور ایکزیم کا ہے امتیانوں کا ہے میڈل ایڈیوکیشن کا ہے تو اس لیے آپ کی ذہانت کا بھی ہے سٹامنے کا بھی تو مرکری ویسے بھی انٹیلیجنس آپ کے ساتھ مون جاب ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ ہائیلی ڈیویلپ انٹرلیکچول بندے کی نا بولنے کی صحیحیت بندے کی ذہنیت بندے کا آئی کیو لیول ایک دم انکریز کر جاتا ہے اور بندے کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا یہ ایسے جیسے آپ کمپیوٹر آپ کا بڑا سلو ہوا ہے آپ اس کا دبارہ سوف فیر بڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں جو فالتو پروگرام ہوتے ہیں جو پروگرام کو سلو کر دیتے ہیں تو آپ کی جو پروگرامنگ ہے اندر وہ بگ شک نکل جائے گا بائرس نکل جائے گا اور آپ کا دماغ کا کمپی کمپیٹر بہت فاسٹ کام کرے گا تو میمری بڑی اچھی ہوگی اور کامن سینس آپ کی اچھی ہوگی بڑے اچھے ایکسپریسیو ہوں گے اور ایلٹیمیٹلی جب مون اور وینس کا کمبینیشن بنتا ہے تو اس سے اور بہتری آ جاتی ہے بندہ بہت زیادہ آپٹیمیسٹک ہو جاتا ہے وام آٹیڈ ہوتا ہے لوگوں کو اچھے دماغ سے ملتا ہے رومانسنگ یہ کہہ رہے کہ ایک کمبینیشن ہے انٹریلیکچول کا اور ملنے جلنے کا اور یہ ایک آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہوں ہیں اور آپ کے اندر ایک عجیب انرجی ہے باگ دوڑا ہے اور آپ اسٹیمنا بہت زیادہ کریں چھٹ چھٹے سفر بہت کریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر اور انجوائے کریں گے یہاں پہ آپ کافی بہتر ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرے کا لارڈ اب تیسرے میں بیٹھا آتا ہے نا تو جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کے اندر ایک کمال سلیتیں پیدا ہوں گی جس سے آپ کافی آپ کے رسلٹس اور جو آپ کے پھرسے ہوئے کام جو رسلٹس اور جو بھی آپ کے درمیان ایک چیز کیلکلویشن ہے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے رسلٹس سے نکل رہے ہیں وہ نکالنے میں ایک کامیاب ہونے گا ایک ایسا دماغ کی کنجی کھل گی اور آپ لکھتے جائیں گے بورتے جائیں گے پیزنٹیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی اور آپ کی ابزرویشن بہت اچھی ہوگی اور رسلٹس والے تو بہت ہی بہت ہی کام کا زرز دیں گے آپ اپنی اوریٹوریکل ایبیلٹی کی بیس پہ اپنے کام نکالیں گے گفتار کی بیس پہ اپنے علم کے بیس پہ ییسے لوگ جو نالوجیبل ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں سیکھتے ہیں آپ اپنی روٹین کے کاموں میں بھی سیکھتے جائیں گے مخاصر پہ ایک اچھے ٹیچر ٹیچروں کو یہاں پہ ٹیچر کمال کا زرز دیتے نظر آ رہے ہیں سکالر ریسرس کالر میڈیا گینکر سنگرز اداکار اداکاروں کا بھی بڑی چڑے گی اور میوزک کالے جو غلو کار ہیں ان کی بھی بڑی بہت چڑے گی بہت فائدہ ہوگا یہاں پہ تیسرا گار بین بینوں کا بھی بہت اچھا ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا چلے گا ملازموں کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن بڑی اچھی ہوگی اب تیسرا گار میں آپ کے کمیونکیشن کا آپ اپنی بات دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کمیونکیشن لیول آپ کا بہت ورسائل ہوگا انکرجن ہوگا بہت لوگ بولنے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے سے شائی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آپ کی پوزیشن بنی ہوگی وہ بہت ہی بہت ہی ورسائل ہوگی بہت ہی انکرجن ہوگی بہت زیادہ بہتر ہوگی اور پھر آپ صافی ادراعات جو ہوتے ہیں مہمریز آپ کی کام کرے گی اچھا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بہت اٹھانا آئے گا ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور آپ لوگوں پہ بھی پریشر آئے گا جن کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے تو وہ تھوڑا سا بدمزگی ضرور ہوگی بٹ کہ لیں کہ آپ لوگوں کو ڈیزل یا پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا کاروبار اسی طرح سے لے گا مارکیٹنگ کے لوگ وربل ایکسپورشن یہ بھی دیویل بھی پرفارم ویری ویل اب کیونکہ یہاں پہ مرکری بڑا پوزیٹی بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے تیسرا گھر تو جس کام میں بھی ہارٹ ڈال لیں گے جہاں بھی بھی کریں گے جو بھی جس شعبے میں بیٹھا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ بلکل بیٹھا ہوگا وینس آپ کا یہاں پہ گلا آپ کا بڑا آواز آپ کی بڑی اچھی آپ خود بھی گنگن آتے پھریں گے گسرانے اللہ جو باتروم سنگر ہیں وہ بڑے ہوں گے رومانس میں بھی لیں گے بڑا رومانٹک گانے سنیں گے تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا اور آگے چلتے ہیں ٹونٹی نائن تھرٹی ایت جون یہ ہمارے فنانچل ایر کا بھی لاز ڈے ہوتا ہے تو یہ چوتھے گھر میں مون ہے سن بھی ہے اچھا جب سن اور مون کٹھا ہوتا تو پیرنٹس کی طرف سے آپ کو بڑی اچھی خبریں ملیں گی مون اپنے گھر میں بہت پوزیٹیو ہوتا ہے اور پھر اس کا ساتھ سن بھی ہے سن بھی یہاں پہ بڑا پوزیٹیو بیٹھا ہے کیونکہ اس کا میڈیٹر خود مون ہے تو چوتھا گھر آپ کا بڑا ہائی لیٹڈ ہوئے گا اور پیرنٹس کی طرف آپ کے بڑے اچھے ہوں گے بڑے سمپلی سیٹی کا مظہرہ کریں گے خاص روپے والدین کے ساتھ ساتھ والدہ آپ کے ساتھ بہت ہی بہت ہی انٹریکٹ کرے گی اور جرنرل ہیپینس گھر کا مول بہت اچھا ہوگا خوشی ہوگی بہت گھر میں ہلا ہلا ہوگا فراسپیرٹی ہوگی آپ کی فیم میں اضافہ ہو جائے گا کوئی نئی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں کوئی نئے مکان خریدتے نظر آ رہے ہیں کوئی نئی جاہدہ خریدتے نظر آ رہے ہیں یا کوئی چیز بیچ کے اسے اپکریریشن کر رہے ہیں یا پہ کیٹل کا بزنس انہوں کو بڑی اٹھان ملے گی یا جو بھی جس طرح بھی بزنس ہے آپ کی گمہڈیٹی کو بوسٹ مل جائے گا جس سے آپ کی گمہڈیٹی کو بوسٹ مل جائے گا یا پہ اور یہاں پہ ویدر بہت اچھا ہوگا بارش بورش موسم ٹھنڈا ہوگا مجھے تو بارش میں ناتے بھی نظر آتے ہیں کیونکہ سان اور مون ویسے پانی کو ڈیل کرتا ہے سان بھی تو اچھا کمبینیشن ہوگا موسم بہت اچھا ہوگا ریزیڈنس آپ کی آپ رپیر کرائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا فالز الیکیشن کوئی نہیں ہوگی پیس آف مائن کوئی نہیں ہوگی ہر وقت مسکراتے نہیں گے یہ دو دن آپ کے چہرے پر سمائلی رہے گی اور یہاں پہ آپ کو اپ گرڈیشن پھر میں بتا رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف اپ گرڈیشن یہاں پہ رہے گی ہفتے کا سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہوا پھر یہ چوتھے گھر میں آگے پیرنٹس کے ساتھ پھر ڈومیسٹک ہیپینیس کمال کا آپ کا یہ دن ہوگے پھر آگے چلتے ہیں یکم دو اور ترین جولائی اب آپ پراپر جولائی کے مہینے میں آگے ہیں اور جولائی کا ویسے بھی کہہ لیں اچھا یہ 29 تیزہ نا یہ میکسیم اچھیومنٹ ہوگی سن بھی ادھر ہے مون بھی ادھر ہے اور آپ کا وہ گھر ایکٹیویٹ چوتھے گھر کے جتنے فائدے ہوں گے نا وہ آپ کو ان دو دنوں میں مل جائیں گے اور پورا مہینہ ملتے رہیں گے اب مون آ جاتا ہے لیو میں اور پانچویں کا لارڈ چوتھے میں اب جب پانچویں کا لارڈ چوتھے میں جاتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن ہے پانچویں چوتھے کا تو آپ کو نا یہاں پہ بھی بہت بہتری ملتی نظر آتی ہے دناوی و معاشی بہتری ملے گی آپ پڑھے لکھیں شخص اور تعلیم کو بنیاد بنا کر دولت کمائیں گے لوگوں کو پڑھا کر رہنمائی کر کے پبلک پروپیشن سے اتنے پیسے کمائیں گے جس سے کوئی آپ کو چیز خریدنے کے قابل ہو جائیں گے یہ تین دن آپ جو بھی آپ کام کریں گے جو بھی آپ کو یہاں پہ فیدہ پہنچے گا اڈوانٹیج ملے گا اور اس اڈوانٹیج میں سرڈن گین میں آپ کو فیدہ دے گی اور سپورٹس کے لوگوں کو بھی یہاں پہ بڑی اپلیٹ ملتی نظر لہذا آپ اپنی قابلیت محنت اور نہ صرف دولت کمائیں گے بلکہ اپنے خاندار میں معاشی ترکیوں سے فیدہ اٹھائیں گے اسائشیں کریئٹ کریں گے دوستوں اور جانے والوں کی مدد ضرور ملے گی تو آپ کو فیدہ ملے گی ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی دوست آگیا کوئی اس سے مدد مل گئی اس سے کوئی عباب مل گیا تو یہاں پہ پانچویں گھر ہے تو یہ پانچویں گھر میں آپ کا یہ کہلیں کہ ایک اپنا ہلا گھلا بھاگ دوڑ اچھا ایجوگیشن میں بڑے اچھے وزڈم بڑا اچھا سپیکولیشن بڑے اچھی جوہا لٹری سٹا جس آتھیں اس میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فیدہ آگا فلٹریشن میں بھی جائیں سڈن ویلت پانچویں گھر ویسے بھی سڈن ویلت کا ہوتا ہے فورم کوئی نہ کوئی پیسہ مل جانا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مل جانا کوئی آپ کا پیپر پبلش ہو سکتا ہے کوئی شرط جید رہیں گے کوئی سپورٹس میں دلچسپی رہے گی گیمز ڈانسز میوزک لٹریز یہ سارا کام آپ کو ملے گا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ پکنک مناتے ہوئے بچوں کے ساتھ سہر سپورٹے پہ جاتے ہوئے ویکنڈ کو ساتھ شامل کریں گے جمعہ کو بعد میں نکلیں گے یکم کو تو دو بھی باہر تین بھی باہر تین کی شام کو جب واپس آئیں گے تو بڑے تھکے آ رہے نیوائے کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہلا ہلا کرتے میوزک سنتے کیا بتاؤں آپ کو یہاں پہ آپ کا اتنا اچھا راست میں کہیں پانی علی جگہ پہ جب نے کوئی بوتلیں کوئی مشروع بات اور کیا سپورٹس ایکٹیوٹیز فل میوزک لگا کے ڈرائیونگ بھی انجوائے کرتے ہوئے بچے بھی شور مچاتے نظر آ رہے ہیں تو یہ پورا ہفتہ ہی انجوائے کیجئے گا بڑے عرصے بعد ایک آپ کے پاس اچھا لئیر ٹائم ہے جب آپ کو فیضہ دے گا تو آئی ہوپ کہ میری باتوں کو آپ اور سے سنیں ہی ہوں گی اور پھر آپ کو آپ کے ڈیزائر ریزلٹس ملنے میں آپ کو انشاءاللہ ایک خوشی حاصل ہوگی جس سے آپ کا پورا ہفتہ سکون ڈاٹ کام چلے گا تو مجھے اجازہ دیجئے سٹے بلیس خوش رہ کریں آپ اپنے سر پہ بوجھ بوجھ ڈالتے ہیں سوچتے بہت ہیں جلد بازی بہت کرتے ہیں سکون کٹیں کوئی فیضہ نہیں باغ دوڑ گئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو زج نہ کیا کریں اپنے اوپر ٹائم کی ببندی سوار بہت کر لیتے ہیں کوئی اس کے فیضہ بھی بہت ہے بہت اتنا بھی نہ کریں کہ آپ ڈیسٹر ہوگئے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی